موسیقی 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 چھوٹی کھوپڑی والوں کی چھوٹی بات ہوتی ہے کیا تارے کمرے کی کھلکی میں سے باہر جھانک کر نہیں گینے جا سکتے جی نہیں کیونکہ کھلکی سے صرف سامنے کا آسمان نظر آ سکتا ہے جبکہ آسمان کھلکی کے پیچھے بھی ہوگا ارے واہ ویری گود ویری گود یار اس کا مطلب ہے سائمہ کہ تو خاصی ذہین ہو گئی ہے اچھا فضول باتو سے گریز کرو یہ بتاؤ سب خیریت ہے نا نہیں ہے خیریت جب ایک بار کہہ دیا کہ خیریت سے نہیں ہوں تو سمجھ لو کہ خیریت نہیں ہے خدا خیر کرے کیا ہوا مجھے عشق ہو گیا ہے سائمہ ارشی نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا اور سائمہ موپر ہاتھ رکھ کر بے اختیار ہنس پڑی تجھے ہاں تیری قسم سچ مچ ہو گیا ہے مبارک ہو کون ہے وہ خوش نصیب وہ ہے انسپیکٹر نادر شاہ ارشی نے دوپرے لہجے میں کہا اور سائمہ پھر ہس پڑی پھر وہ بولی دیکھ ارشی یہ دفتر ہے مجھے کہہ کہہ لگانے پر مجھبور مت کر لوگ چونک چونک کر مجھے دیکھیں گے ہاں یہی سنا گیا ہے کہ جب انسان کو عشق کی بیماری لاہق ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگ اسی کا مزاق ہی اڑاتے ہیں زمانہ قدیم میں مجھنو کو پتھر مارے جاتے تھے زمانہ جدید ذرا محضب ہو گیا ہے لوگ کہکوں کی مار مارتے ہیں بھئی دیکھ ایک بات سن لے تو چاہے کتنی ہی قسمیں کھا کچھ بھی کہ تیری باقی باتوں پر تو یقین کرلوں گی میں لیکن تجھے کسی سے عشق ہو جائے اپنا میدہ یہ بات حضم نہیں کر سکتا نیا تجربہ ہے ہو سکتا ہے یہ عشق نہ ہو کوئی وقتی تاثر ہو اگر ایسا ہو تو زیادہ اچھا ہے سائمہ میرے لئے دعا کرنا سائمہ ہستی رہے ارشی غمزادہ سی اس کے سامنے بیٹھی رہی اور اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر سائمہ کو ہنسی آتی رہی دیکھ سائمہ میں چڑ جاؤں اور اگر میں چڑ گئی تو سمجھ لے تیری شامت آ جائے گی ارے بابا میں کیا کہہ رہی ہوں مگر یہ آخری تیرا کھیل کیا ہے کیا آپ عشق پر رسیج کر کے کوئی فیچر لکھنا چاہتی ہے ہائے کم بخت یہ مسئلہ صدیوں سے مشکلوں کا بائیس پنا چلا آ رہا ہے اور اس مرض کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا یار سائمہ بات تو سوچنی کی ہے کیا یہی کی زمانہ قدیم سے آئے تک بیماریاں جنب لیتی رہی ہیں کبھی کوئی بیماری آگئی کبھی کوئی تاؤں کی وبا پھیلتی کی اس کے صدب آپ کے لئے سائنس دا سر جوڑ کر بیٹھے بہرحال علاج نکل آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں چیچک ٹی بی یہ تمام مرض قابل علاج ہو گئے لیکن عشق کا یہ مسئلہ انسان کیلو صدیوں سے روک بنا ہوا ہے آخر سائنس دانوں نے اس کا علاج کیوں نہیں دریافت کیا اسے مرض ہی کب قرار دیا گیا ہے قدعہ پن ہے کہ نہیں تو بتا کیوں بھائی دیکھنا وہ بے چہرے کسی کسی مشلوق کا شکار رہے ہیں جن کا نام منظر آم پر آتے رہے ہیں وہ اپنے حضرت فرہاد تھے عشق کے جراسین کون میں شامل ہوئے باولے ہو گئے تیشہ لے کر پہاڑوں پر پل پڑے اور پہاڑوں سے نہر کھوڑ لانے میں مصروف ہو گئے ایک اچھا خاصا بھلا چنگا بندہ جب پہاڑوں کو کھوڑنے میں مصروف ہو جائے تو آخر کسی کو متوجہ ہونا ہی چاہیے اس دور میں تو بڑے بڑے نام ورحکیم گزرے تھے کسی نے اس کا علاج نہیں کیا اور کبھو دوسرے باولے جن کا نام حضرت قیس تھا بھلا دیکھو جنگلوں میں شور مچاتے پتے تھے ہائے لیلہ ہائے لیلہ پیچارے پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ہر اور بیش مر ایسے کردار مرس تو یہ ہے کہ آج تک پھیلا ہوا ہے ہر گلی ہر محلے اور کچھے میں کوئی نہ کوئی لڑکا کسی نہ کسی لڑکی کے لئے آہیں بھرتا ہے کوئی چھت کے کنڈے سے لٹک کر مر جاتا ہے کوئی خودکشی کرنے کا دوسرا طریقہ دریافت کر لیتا ہے آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے اس کی یہ وائرس آج تک قابل علاج کیوں نہ خرار دیا گیا اور اس کے خاتمے کا بندوبست کیوں نہیں کیا سمجھ آگئی آج کل یہ نجون سوار ہے تجھ پر نہیں بھئی جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے میں واقعی انسپیکٹر نادر شاہ کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں پہلے تو نے اس کا کبارہ کر دیا اور اب اس سے محبت کا آغاز کیا ہے دیکھو بیچارے پر آئندہ کیا کہ قیامتیں ٹوٹتی ہیں ویسے آدمی وہ بھی تپڑ کا لگتا ہے تپڑ یہ کیا ہوتا ہے بھئی میرا مطلب ہے کہ کرروفر کا آدمی ہے لازمت بحال کرا لی اپنی کیا مطلب یعنی یہ تو آپ کے ذہن نے بتا دیا آپ کو کہ انسپیکٹر نادر شاہ مطل ہو گیا اس نے استیفہ دے دیا یہ پتہ نہیں چلا رہن ساہی کو کہ نادر شاہ کس طرح اپنے نوکری پر بحال ہو گیا کیا واقعی دیکھ اس وقت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں ایک ایک لفظ سچا ہے ہائے ہوئی کر کے میرا مرزہ اور زیادہ خراب نہ کر سچ کہہ رہی ہے شدید بیزاری کے عالم میں تیرے پاس آئی اور اس وقت یہ صحیح مشکلہ اور حمدردی کی ضرورت ہے اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت تو یہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ انکشاف میرے لئے نیا ہے البتہ نادر شاہ کے بارے میں کیا تجھے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ محمد شاہ کا بیٹا ہے کتنی بار اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گی معلوم ہے مجھے تب اس کے لئے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا تو کیا اس نے اپنا سطیفہ واپس لے لیا ہے اب یہ تو پتہ نہیں لیکن جانتی ہو کیا ہوا بتا بھئی بتا تو نے تو مجھے واقعی سنسنی کا شکار کر دیا ہے جب انسپیکٹر نادر شاہ صاحب اپنی ڈیوٹی پر واپس آگئے تو میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں تھانے جا کر ان کا پتہ نشان لے کر آئے لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا پارتی کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں پھر اچانک نادر شاہ صاحب نے اس وقت مجھے پر چھاپا مارا جب میں گاڑی لے کر نکلی تھا مجھے بڑی بدردی سے گرفتار کر دیا میری گاڑی تھانے میں لے گئے مجھے لاک اپ میں بند کر دیا اور کئی گھنٹے لاک اپ میں رکھا خود کہیں چلے گئے تھے حضرت پھر واپس آئے مجھے نکالا میری اوپر تنس کے تین برس آئے کہنے لگے کہ میں نے ایک بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کے خلاف جو کچھ کیا ہے اب اسے آنکھوں سے ناکام دیکھ رہی ہے یہ بھی فرمایا حضرت نے کہ وہ جانتے کہ بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اب میں جوابی کاروائی کروں گی وہ سکتا ہے وہ اس کا توڑ نہ دریافت کر سکے اس لیے اپنا دن تھنڈا کرنے کے لیے وہ حضرت دوبارہ اپنا صریفہ پیش کر دیں گے اور بردی اتار دیں گے بس یہ کہنے کے بعد مجھے شور دیا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے انتقام لے لیا اور اب انہیں اس نوکری کی پرواہ نہیں او میرے خدا بات جہاں تک آگے بڑھ گئی ہے یہیں سے تو بات بگری ہے سائمہ وہ کیسے یار بس یہ کمزوری ہے میرے اندر کوئی زبردست مل جاتا ہے تو پھر اس کی قائل ہو جاتی ہیں نادر شاہ ہے زبردست ساتھ چاہے کیسے ہی سئے اس نے اپنی ملاسمت بحال کرائے دوبارہ اپنی بردی پہنے اسی تھانے میں مجھے اسی تھانے میں تیعینات ہوا مجھے گرفتار کیا میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جیسے میری کوئی اوقات ہی نہ ہو بس ان تمام چیزیں نے مجھے مار دیا اور یقین کر لے کہ ایک بات بڑا دل رکھ رہا ہے وہ کیا سیمن حیرت الجسپی سے پوچھا بیچارے کی نوکری مزاق ہی مزاق میں ختم ہو جائے گی بہرحال جوان آدمی ہے ذہین بھی معلوم ہوتا ہے بڑی ترقی کرتا ہے محکمہ پولیس میں رہ کر لیکن بعض اوقات میرے افتامات سچ مچ ایسے غلط ہوتے ہیں کہ بعد میں مجھے ان کا شدید افسوس ہوتا ہے ہم بہرحال وہ بھی پتھان آدمی ہے یہ فیصلہ کر لیا میرا خیال ہے اب اسے بدلے گا نہیں اگر اسی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اب میں اس کے خلاف ذرا برابر کچھ نہیں کرنا چاہتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا سطیفہ دینے کا فیصلہ واپس لے لے یہ بات کیسے معلوم ہوگی اسے ابے تو پھر تیرے پاس آئی کس لیے ہوں میرے پاس تو اور کیا میں کیا کر سکتی ہوں زین کیا مطلب آخر وہ کس دن کام آئے گا تیرا زین اس کے ناظرشاہ سے تعلقات ہیں یہ پیغام اس کے لئے ناظرشاہ تک بجوار کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی اگر کرنا چاہتی تو اب تک کر چکی ہوتی لا وجہ میری وجہ سے استیفہ نہ دے اب دیکھنا اس طرح سے کم از کم مفامت کا آغاز ہو گیا وہ پھر جب مفامت کا آغاز ہو جائے گا تو بات آگے بڑھ جائے گی یعنی عشق والی تو اور کیا کیا واقعی تو اس سلسلے میں سنجیدہ ہے سائمہ 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 بس افور نہ ہونے پائے کمال ہے یار مجھ پر ہمیشہ یہ روپ جماعتی آئی ہے یار میں سچ بچ مشکل کا شکار ہوں تو سوچ کیوں نہیں رہی میں تیری مشکلات کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں عشی آج اگر ذہن پر واقع یہ خبت سوار ہو گیا ہے تو میں نے ہی سمجھتی کی کتنے گھنٹے تک یہ خبت سوار رہے گا اب جتنے گھنٹے بھی رہے یار اتنے گھنٹے کے لئے تو کچھ کر ہی زین کو بلاتی سائمہ نے کہا اور چپراسی کو اشارہ کیا چپراسی قریب آیا تو بولا مسٹر زین کو بلاؤ جی میڈم چپراسی واپس چلا گیا تھوڑے دیر کے بعد وہ واپس آ گیا تھا میڈم زین صاحب اوڈور پر نکلے ہوئے ہیں اوہو لا حولہ ولا خوبہ یہ ہوتی ہے مسئیبت جب آتی ہے تو چاروں طرف ہی آتی ہے اب زین صاحب کو بھی اسی وقت آؤڈور سنجھی تھی اب بتا کیا کرو بھی ایسی جگہ ہے جہاں انہیں تلاش کیا جا سکے صحافی آدمی ہے کیا صحافی آدمی کو اسی ایک جگہ تلاش کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا کروں یہ بتا میں خود چلی جاؤں اس کے گھر میرا خیال ہے اتنی جلبازی سے کام نہ لو اگر وہ اسنیفہ دے رہا ہے تو دینے دو ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں اس سے فون پر بات کرو ای ہاں فون پر بات کرو اس سے سائمہ نے کہا اور اشی کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر بولی کیا کہو وہ بس یہی کہو کہ مسٹر نادشاہ آپ براہ کرم ریزائن نہ کرے میں آپ سے شکست قبول کرتی ہوں اکھو مت عرشی نے غرائی ہوئے آواز میں کہا کیا ہو گیا اب میں اسے یہ کہوں کہ میں اسے شکست مانتی ہوں تو بھی کیا کہے گی بھئی خود سوچ لے سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا دنیا کا ہر مسئلہ مان سکتی ہوں لیکن کسی سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اس سے ہار مان لی ہے ایسا توفانی عشق کرے گی تو عرشی پھر سوچ میں ڈوب گئی وہ دیر تک غور کرتی رہی پھر اس نے کہا نہیں یہ الفاظ تو میں کبھی نہیں کہوں گی لیکن ایسا کرتی ہوں فون کرتی ہوں اسے تیرے پاس سے انتظام ہو جائے گا آفیس کا فون ہے آپریٹر سے نمبر مانگنا پڑے گا کون کہہ سکتا ہے کہ آپریٹر ہماری بات نہ سنے نہیں نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے اچھا پھر میں فون پر ہی بات کروں گی کہوں گی نادرشاہ صاحب بلکہ یہ کہوں گی وہ مجھ سے ملاقات کر لے کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتی ہو ویسے ایک پر پتا سائمہ کہ نادرشاہ کو اس راز میں شریک کر لیا جائے کس راز میں میرا مطلب ہے بچی والے مسئلے میں عرشی نے کہا اور سائمہ سوچ میں ٹھوٹ گئی کچھ دیر کے بعد بولی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نادرشاہ اس سسلے میں تجھ سے مخلص ہوتا ہے یا نہیں معاملہ خاصا ٹیڑا ہے عرشی اسی پر تو غور کر رہی ہوں اگر فرض دورو میں نادرشاہ سے بچی کے بارے میں بات کرتی ہو تو پھر مجھے کوری تفصیل بتانا پڑے گی یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس وقت میں مہتاب پور ہاؤس گئی تھی جب وہاں لاشے پڑی ہوئی تھی بلکل بتانا پڑے گا یار پولیس والا ہے الٹا میرے ساری کوئی مسئلت نہ منڈ گئے اب اسے یہ تو نہیں معلوم میں اتفاقیہ توڑ کر اس سے مخلص ہو گئی وہ پرانی باتوں کو یاد رکھے گا اور یہ بھی ایک لازمی عمر ہے کہ میری ہی وجہ سے اس اپنی نوکلے سے استیفہ دینا پڑا ہے میرا تو خیال ہے معاملہ بالکل مختلف ہے لیکن وہ اس بات کو کبھی نہیں بلا سکے گا نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا سائمہ وہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گا کہیں میرے لئے واقعی کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے اب دیکھنا ادایت اللہ صاحب باقی سارے معاملہ تو سنبھال سکتے ہیں ایک ایسے پولیس افسرک اپنی اختیارات سے کاملے کا مطلق کرا سکتے ہیں جس نے میری توہین کی ہو لیکن قتل کے کسی کیس کو وہ ختم نہیں کر سکتے اگر اس کمبخت نے میرے اوپر ہی کوئی کیس بنوا دیا تو کیا ہوگا تمام باتیں سوچنی پڑے گی ہاں تیرے پاس آنا تو بلکل ہی بیکار رہا تم اس سے بھی زیادہ بے عقف لڑکی ہے ارے ارے اب نزلہ میری جانے منتقل ہو گیا تو کیا کروں کبھی کوئی صحیح مشورہ دیا ہے مجھے کبھی کوئی صحیح بات کی تُو نے چھوڑ چھوڑ یار بلکل ہی بیکار شخصیت ہے تُو اچھا یہ بتا ہماری شہزادی کا کیا حال ہے وہ بالے جان پر بنی ہوئے یار میری لیے بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا مصیبت میں اپنے گلے لگا لی ہاں یہ بات واقعی سچ ہے یار ایک کام کر سائمہ کیا تُو اسے لے لے میں ہاں میں کیا کروں گی لے میں کیا کروں گی اس کا عرشی نے کہا ارے بابا تُو نے اسے خود اپنے گلے لگایا ہے ورنہ سیدھا سیدھا سا مسئلہ تھا پولیس کے حوالے کر دیتی پولیس جانتی اور وہ جانتی پولیس کے حوالے کر دیتی اور اس کے بعد بھی اس سے اتنی زیادہ محبت کا دعویٰ کرتی ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر تو جان جاتی ہے لیکن یہ بتا اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے حل ہی تو نہیں ہے بس اسی لئے تو کہہ رہی تھی کہ پولیس کے حوالے کر دیتی بلکہ اگر یہ سارا چکر نہ ہوتا تو واقعی نادر شاہی سے تابق کر دی اسے ساری صورتحال بتا دیتی اور اس سے یہ بھی کہہ دیتی کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچنا چاہیے نادر شاہ صاحبو کون سی توپ ہیں کیا کر لیتے ہیں بلاخر یہی تو ہوتا ہے یا تو کسی کو دارالامان چلی جاتی یا پھر ان لوگوں کے حقے چڑھ جاتی جو اس کی تلاش میں سرگردہ پھر رہے ہیں مار مور کے ختم کر دیتے بیچاری کو ہائے میری بچی ایسا تو میں بلکل نہیں ہونے دوں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گل کو کوئی نقصان پہنچائے سائمہ پھر ہنس پڑی تھی تیری شخصیت کا کوئی پہلو میری سمجھ بھی نہیں آیا انسان اونٹ کی تمام قلعے گن سکتا ہے تیری نہیں اب مجھے غصہ آ رہا ہے اگر کوئی بہتر مشورہ مل جاتا تو ٹھیک لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے یہاں آ کر بھی وقت ضائع کیا اچھا چلتی ہوں ارے بیٹھ سنتوں سے مجھے تو بتاتی جا کیا کرو چھک مار چھک مار بس یہ قلم گھسیتی رہے ان کاغذات پر اس کے علاوہ تیری زندگی میں کچھ نہیں ہے ارے بابا میرا غیق حصور ہے خود تو مجھے بتا دے کہ میں کیا کر سکتی ہوں بکواس مت کر یار تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اس دنیا میں بس زین سے شادی کرا گھر بسا دو چار بچے پیدا کر لے انہیں پال دوتی بیٹھتی زندگی گزار لعنت ہے تجھ پر ارشی نے کہا اور جھلائی ہوئے انداز میں اٹھ گئی توبہ توبہ پتہ نہیں کون سی بگڑی ہوئی نسل کی مفلوق ہے تو سائیما نے کہا اور ارشی سے گھوٹی ہوئی واپس مر گئے سائیما اسی عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی تھی اور پھر کہہ کہہ مار کر ہنس پڑی تھی آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ چونک کر سائیما کو دیکھنے لگے دوستو یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بکیا واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان